اسلام علیکم میں لیوان خوش آمدیر آپ سبی کا ہمارے چینل میں تو یہاں پر چڑھ رہی ہے رمضان کے لئے کھلیننگ اور تو یہ جو ہے میری اند کی جو بہو ہے وہ کر دیئے اصل میں میری جو ہے نا وہ الرجی ہو جاتی ہے تو بہت ہی زیادہ دکت ہوتی ہے کھلیننگ کرنے کے بعد جو ذری سے بھی ڈیسٹ پر جاتی ہے نا کتنا بھی ہم ماسک لگا لیں یا کتنا بھی ہم اپنے پھر اس کو کور کر لیں اس کے باوجود جو ہے میرے ہوئی جاتی ہے لڑتی اور یہاں پر دیکھیں میرے سسور جی لیٹے ہوئے ہیں اور انہوں کی بہت زیادہ طبیت خراب ہے اور مطلب ابھی بھی ہے اور خراب ہو گئی تھی اس وجہ سے دیلے ہو گئی یہ میری ویڈیو اچھا ہم نے شوٹ کر لی تھی لیکن جو ہے اپلوڈ نہیں کر پائے اور ووئیس آور نہیں کر پائے اس وجہ سے دیلے ہو گئی یہ تو یہاں دیکھیں پورے گھر کا کیا حال ہے اور ویسے جو ہے رمضان میں دل تو یہ کرتا ہے کہ ہر چیز اگرام صاف ستری ہو خوب صاف صاف ہو مطلب ہر چیز تو وہی ہم نے سوچا کہ ساری کر لے گھر کی کمروں کی اور یہ دیکھیں یہاں پر کیا حال ہے میرے بچے جو ہے سو کے اٹھے اٹھ کے اور جو ہے چلے گئے ہیں قرآن خانی میں اور قرآن خانی ہے یہی محلے میں تو وہاں پر گئے ہوئے تھے اور ابھی ہم کو یہاں یہاں پر سارا سیٹ اپ چینج کرنا ہے اور سکرنی کرنی ہے اور یہاں رمضان ڈیکوریشن کرنا ہے ڈیکوریٹ کرنا ہے تو یہ یہاں پر یہ سامان بھی لے آئے ہوئے تھے راشن پورا اور یہاں پر یہ دیکھیں ایک پیپا بھی لے کر آئے ہوئے تو یہ بھی رکھنا تھا اپنے جب آپ پر اور یہ دیکھیں یہ کچن کے حال یہاں کا خیر فیلحال ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ریسینٹ لے ہم نے یہاں پر پلیننگ کی تھی تو زیادہ یہاں گندہ نہیں ہے تو بس خالی ڈیسٹنگ کرنی ہے یہاں کی اور یہاں کا پوزنشن جو ہے تھوڑی ٹھیک ہے تو یہاں میں زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی کیونکہ ہم نے کری لی تھی اور پھر چلی دکھاتے ہیں باہر کے رنگ کے کیا حال ہے تو یہاں بھی سارا جہاں ہم نے میسی پڑھا ہوا ہے یہ دیکھیں سب اُلٹ پڑھا ہوا ہے اور جب کلیننگ کرنے چلتے ہیں نا ڈیپ کلیننگ تو سب چیز دیکھنا پڑتا ہے اور وہ میری جو لن کی بہو ہے وہ سارا جو ہے جالے والے نکال دے گی اور اس کے بعد جو ہوگا کہ ہم کر لیں گے اور اتنا اس کے نکالنے کے بعد بھی میری طبیعت پھر بھی خراب ہو گئی کہ گھر میں تو ہم ہیں کہیں نہ کہیں سے اُلکے آتی ہی ہے دھول مٹی وغیرہ تو اس وجہ سے اس کے باوجود بھی میری ہلکی پھرکی ہو گئی تھی تو ابھی یہاں پہ ہی دیکھئے کلیننگ ہو چکی ہے اور اب آپ کو دیکھا رہیں کلیننگ کے بعد کا ڈیو تو یہ دیکھیں یہاں پر سب ساپ تو ترہ ہو گیا ہے اور بیٹشیٹ وغیرہ چینج کرتی ہے تو اب دیکھئے اب کا کیا حال ہے اور پہلے کا کیا حال تھا تو کلیننگ کرنے کے بعد نا پورے گھر کا جیسے لوک ہی چینج ہو جاتا ہے اور اس کمرے کا دکھاتا ہے بھی وہ آپ لوگوں کو یہاں پر بھی جو ہے ساری بیٹشیٹ وغیرہ چینج کر دیتی یا جو سامان پڑا ہوا تو سب ہٹا دیا یہاں کا اور یہ دیکھیں یہاں پر بھی جو ہے خوب صاف ستھا ہو گیا ہے اور اچھا لگتا ہے کلیننگ کر کے اور صاف ستھا رکھ کے اور ویسے بھی رمضان میں میرے خیال سے تو جو ہے پہلے ہی سے کرنے میں چاہیے کلیننگ وغیرہ کیونکہ جو ہے رمضان میں عبادت کے سوا اور کچھ بھی اچھا نہیں لگتا ہے بس دل کرتا ہے کہ عبادت کرتے رہیں اور جتنے زیادہ عبادت کریں گے اتنا ہی آپ کو دس گنا سواب ملتا ہے کیونکہ اس وجہ سے جو ہے رمضان میں عبادت کرنی چاہیے فالتو اور کوئی کام میں دلی نہیں لگتا اور یہ دیکھیں یہاں پر ہرکا بلکا ڈیکوریشن مطلب کر لیا ہے اس کی فول ویڈیو بھی آپ کو نیکسٹ بلوگ میں ملے گی تو وہ آپ کو ضرورت یہ ہے وچ کرئیے گا تو یہاں پر یہ ایسی بنا لیا ہے آپ لوگ کو فول ویڈیو ملے گی نیکسٹ بلوگ میں اور کتنا صاف سترا لگ رہا ہے اب وائپ بھی آ رہی ہے جیسے رمضان کی اتنی خوشی ہوتی ہے رمضان کی کی کیا ہی بتائیں بس دل تو یہ کرتا ہے کہ سال کے باروں مہینے رمضان رہے اور ہم لوگ عبادت کرتے رہے اور یہ رکھئے یہ کچنگ کا جو تھوڑی بہت ڈیسٹنگ کرنی تھی وہ ہم نے کر دی ہے تو بس یہاں سب صاف سترا رکھا ہوا ہے اور اس کے بعد جو ہے اب جب ایت کی کریں گے تو وہ تھوڑا سا جو ہے چینج کر دیں گے چینجس یہاں پہ کر دیں گے اور ویسے تو جہاں زیادہ ہم ویکلی جو ہے پیلنگ کرتے رہتے تو اتنا زیادہ گندہ نہیں ہوتا ہے تو ویکلی کرنے میں جو صحیح رہتا ہے جو آپ پہ زیادہ جو ہے ایک زم سے پریشر نہیں پڑتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے ہم کرتے رہتے ہیں اور بس دیکھے کہ سب کچھ ہو گیا بردن وغیرہ سارے دل گئے ساف ہو گئے اور یہاں پر بھی جو ہے بچے میرے گھڑے وضو کرنے کے لئے اور یہ دیکھیں ابو یہاں پر اب سو رہے ہیں اور یہاں کی بھی بیٹریٹ وغیرہ چینج کر دیئے اور ان کی اتنی زیادہ طبیت خراب ہے کہ ہم لوگ انہی میں الجھے رہتے ہیں اور کہیں بھی جو ہے کوئی کام نہیں کر پاتے کیونکہ ان کی اچانک سے طبیت خراب ہو جاتی ہے تو سارا جو ہم لوگوں کا روٹین ہے وہ چینج ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں ان کے لئے یہ ائر بیٹ بھی لگایا ہوا ہے اور یہ ہاؤسپیٹل والا جو بیٹ رکھا ہے وہ بھی لے کر آئے دے ان کے لئے لیکن وہ نہیں سوتے ہیں اس لئے ان کو لگتا ہے کہ ہم ہاؤسپیٹل میں اس لئے ان کو اس والے بیٹ پر کر دیا ہے تو وہ یوز نہیں کرتے ہیں وہ میری نن جو ہے وہ یوز کرتے ہیں تو بس یہاں پر ہو چکا ہے بلوگ ختم اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور سسکرائب ضرور کریں اور پاس ہی لگے بیل آئیکن کو بھی داب آتے تمہیں دیکھتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ شبا خیر تینک یو دعاوں میں یاد رکھیے گا تینک یو آل اور کمنٹ ضرور کیا کریں آپ کے کمنٹ کا ہمیں بہت انتظار ہے